تو حضرت آج آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بعض اسکولر یہ فرماتے ہیں کہ جب بزرگوں کے احوال میں یہ آتا ہے کہ جی فلاں بزرگ تھے ان کے ہاتھ میں مٹی آتی تو سونا بن جاتی یا فلاں بزرگ تھے ان کے مسلح کے نیچے ہیر جوارات کی نہریں بہتی تھیں تو اگر یہ بات ہے تو پھر وہ پاکستان کا کرزہ ہی ادا کر دیں اور ورنہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ عوام لوگ کم از کم ایسے بزرگوں کو سپرمین اور ٹارزن بنانے کر کے پیش نہ کریں تو حضرت اس کے بارے میں آپ فرمائیے گئے کیا رہنمائی ہوگی پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو بڑا دلچسپ سوال لائے یہ اچھا ہے کرزہ توزی کھاؤ اتاراں بابا جی بہت خوب ہے وہ بھی سودی کرزہ بابا جی کی ولایت خطرے بھی ڈال رہا ہے خود سودی کرزہ کھا کھا کے پاکستان کا پیٹ پھٹ رہا ہے اور یہ اتارے کون لان بابا جی بابا جی تکی کی اصور ہے بھئی صحیح ہے صحیح جدی اللہ اللہ کر کے بچاروں انہوں دو وقت کی روٹی نہیں کھائی دل کھول کے پانی کا گونٹی پیا مجاہدے کر کر کے توڑے حرام کرزے پورے کرن یہ تو مطالبہ غیر شریعہ آپ کا اللہ کیونکہ کرزہ پاکستان دا تو ہوئے لان بابا جی تو یہ تو آپ کا کسی کا بوجھ کسی پہ ڈال رہے ہیں آپ کرے کوئی بھکتے کوئی بھکتے کوئی اور یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف ہے جی بالکل اگر یہ اتراز کیسے سکولر صاحب نے کیا ہے تو سکولر صاحب نظر سانی کریں یا تو اپنی سکولر شیپ پہ نظر سانی کریں یا اس سوال پہ نظر سانی کریں کیونکہ قرآن کا حقم ہے صورت فاتر کی آیت ہے غالباً آٹھارہ نمبر کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو بوجھ تو اٹھا بابا جی کون چکن بھئی یہ آپ نے مطالبہ بابا جی سے قرآن کے خلاف کیا ہے تو قرآن کے خلاف اور پھر آگے بزر اسی آیت بھی آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے والا جو ہے نا وہ بوجھ اٹھانے والے کا اگر جو ہے کوئی دوسرا کہے کوئی دوسرا کہے میرا بوجھ بھی اٹھا لو یار تھوڑا سا بلے اس کا رشداری کیوں نہ ہو فرمائے پھر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا تو رشداری اگر کہے میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لو تو قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھایا بلے اس کا رشداری کیوں نہ ہو تو بابا جی تو اڈے کڑے پھپے لگ دے رہے بابا جی آپ کے پھپڑ تو نہیں ہے رشدار تو نہیں ہے تو اللہ ترشیداروں کو منع کر دیا تو بابا جی کیوں اٹھائے بوجھ بھائی تو اسی آپ کھا دا کردہ تو آپ پہ اتارو اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ جو ہیں اولیاء اللہ کی قدرت و کرامت میں تو آپ کو اتراز رہتا ہے کہ اولیاء اللہ کی قدرت و کرامت میں کچھ نہیں ہوتی جی اولیاء اللہ دیاری طاقت ہے تو یہ کر دو وہ کر دو اولیاء اللہ میں تو آپ کو اتراز ہے اللہ کی قدرت و کرامت میں تو آپ کو اتراز نہیں ہے نا وہ تو آپ بھی مانتے ہیں اللہ کی قدرت اور کرامت اللہ کی کرامت کو تو عالم ایک اللہ کا نام ہی کریم ہے ساری کرامتوں کے سرچش میں اللہ سے جاری ہوتے ہیں بے شک سبحانہ دی تو اللہ کی کرامت کو تو آپ قائل ہیں نا اللہ کیوں نہیں اتارتا پاکستان کا کردہ اللہ آپ اللہ سے اتروہ لیں نا آپ اللہ کو تو مانتے ہیں نا اللہ کو کہے اتارو جی اولیاء اللہ تو بیج میں اولیاء کا واسطہ ہے اللہ تو ڈریکٹر ہے آپ اللہ سے اٹھروانے کرتا اور پھر پاکستان بچارے میں بڑھر ہیں اللہ سے نا آتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اللہ میں کہا جی تو اڑے نہاتے بڑھر ہیں تا تядھو اللہ کیوں نہیں اتارتا اس کا مدنگ کوئی بات ہے تو پھر وہ بچارے ہیں اللہ کیوں اتارتا جب اللہ نہیں اتارتا اور بقول آپ کے کہ اللہ تبارک میں اتارا تو قادر ہے ہر چیز پہ وہ نہیں اتارتا تو ولی کے اتارے بھئی اس کی قدرت میں ویسے آپ کو اتراز ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے آپ نبی کے موزاد کے تو قائل ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزاد کا عالم یہ ہے کہ آپ کے انگشتے مبارک سے چشم پانی کے پھوٹ گئے اور پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا سراب ہو گئے یہاں مویشی سراب ہو گئے برتن بھر گئے اور کھانا دو بندوں کا کھانا پندرہ سو صحابہ کو پورا آ گیا غز و خندہ کے موقع میں عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم دعوت کی پندرہ سو صحابہ تو نبی کی یہ طاقت ہے تو نبی نے صحابہ کا فقر و فاقر کیوں نہیں مٹایا پیٹ پر پتھر باند باند کے صحابہ زندگیاں گزار گئے نبی نے سارے خوشحال کیوں نہیں کر دی آپ مجھے اس کا جواب دیں کیونکہ نبی کی قدرت کو مانتے ہیں نا آپ ان کے موزاد کو آپ قائل ہیں نا نبی نے سارے صحابہ خوشحال کیوں نہیں کر دی بلکہ ایمین خود اپنا پتھر آپ باندتے ہیں آپ نے اپنے پتھر اتار کیوں نہیں دی جب آپ کے موزاد کے تو آپ قائل ہیں نا ولیوں پہ آپ کو اتراز ہیں نا اور حدیثیں بھری پڑی ہیں بلکہ آپ حدیثیں آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو قرآن میں تو عزیسیٰ کے موزے ہیں نا حدیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں قرآن میں ہے نا تو خود اپنی زندگی کے لیے رومیوں کی فوجوں سے بچ رہے ہیں اس سے نہیں بچ سکے تو بچتے نا حضر موسیٰ کچھ ایسا کرشمہ دکھاتے کہ ساری فوج اندی ہو جاتی اب بچ جاتے جو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اپنی زندگی نہیں بچا سکے اللہ میوہ کو آسمانوں پر اٹھانا پڑا کیا جواب دیں گے آپ حضر یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے وہ مصر سے قمیز چلتی ہے یوسف علیہ السلام کی قمیز کی خوشبو محسوس کرتے ہیں کہ بھی قمیز کی خوشبو آرہی یوسف کی اور یہاں کنان میں یوسف پڑا ہے ان کے بطن کی خوشبو نہیں آئی کیوں کیوں نہیں پتہ لگا بھئی حضر مریم کو اللہ تعالی نے بغیر جو ہے وہ باپ کے بیٹا دے دیا عضی عشر صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جن کا مقامل سے زیادہ ہے ایسے کامل کامل الانبیاء شور کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی بھی پیدا نہیں ہوئی کیوں جس نبی کی دعاوں سے دنیا کو اولادیں ملی خود اپنے ہاں ایک بچی پیدا نہیں ہوئی حضر عشر صدیقہ کے ہاں جو آپ کی محبوب بیوی ہیں یہ سارے سوال آپ کے گردن پر جواب دیں آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء آپ جو یہ بات کہہ رہے کے لیے ہو تو بابا جی کا نمبر تو بہت بہت رہا ہے پہلے تو اللہ کا نمبر لائے نا اللہ بھی ایسے کہا ہے کہ کردہ اتارے پاکستان دا اللہ بھی تو مندے ہو تو سی وہاں کیوں نہیں آتے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نبی پاک کا ندار مصطفیٰ وہاں کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا پاکستان اس بابا جی کے دور میں ہوتا تو شاید ہم بابا جی سفاری کرتے ہیں بابا جی نے کردہ نہ دیو وہ بابا جی کی کرامت جس وقت تھی ٹھیک ہے نا لہٰذا ایسی موزی کے خیز بات آپ کیوں کرتے ہیں صرف اولیاء اللہ کا مضاق اڑانے کے لئے یا اولیاء اللہ کی بات ہوتی چپڑ چپڑ کر کے آپ یہ سو باتیں کرتے ہیں اب اللہ میں کی بات ہوتی کیوں نہیں بولتے آپ بولیں نا پھر آپ جواب دیں کہ اللہ میں کیوں نہیں اتارتا کردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اتارتے کردہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لچر سوالات ہیں یہ اولیاء اللہ کا مضاق اڑانے کے لئے اصل بات یہ کہ دو چیزیں ہیں ایک عادت ایک خرق عادت عادت کا مطلب ہے کہ مٹی کے در ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں مٹی مٹی رہے گی یہ عادت ہے عام روٹین یہ ہے ایک خرق عادت مٹی میں ہاتھ ڈالا وہ مٹی سونا بن گئی یہ خرق عادت ہے اور یہ خرق عادت جو ہے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو موجزہ بن جاتی ہے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو کرامت بن جاتی ہے تو یہ خرق عادت چیزیں ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرق عادت کے طور پہ خجور کو حکم دے رہے ہیں خجور سے جب وہ خجوریں گر رہی ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ہم سب نے پیٹ بھر کے کھائیں یہ خرق عادت تھا اور خرق عادت جو ہوتا ہے یہ اللہ کے اذن اور مشیط پر ہوتا ہے اللہ جب چاہتا ہے جس طرح میں چاہتا ہے اس وقت ظاہر کرتے ہیں اچھا عام عادت کے حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کے پیٹ پہ پتھر بندے ہیں آپ بھی بھوک سے ہیں صحابہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بس سبر کرو سبر کرو تو یہ تو اس کا مطلب ہے خرق عادت میں نبی کے ہاتھ بھی چیزیں ظاہر ہوئیں لیکن عادت کے طور پہ آپ مجاہدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ایسی ولی جو ہے خرق عادت کے طور پہ وہ اللہ نے ایک مضمون اس وقت کے حاضرین کو سمجھانا تھا بعد والوں کے لئے ایک رہنمہ بنانا تو اس مضمون کو اس ڈھیلے کو ہاتھ میں لیا تو سونا بن گیا دوسرے ڈھیلے کو ہاتھ میں لیا تو سونا بن گیا اس کو لیا تو سونا بن گیا کہ بھئی کیا ہوا ڈھیلہ لاؤ استنجے کے لئے کہا جی جس ڈھیلے کو ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتا ہے تو فرمایا کہ دیکھو دیکھو یہ سونے کی حالت یہ کہ سونا استنجا کرانے کی قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کو پا کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دے اس سونے کے پیچے بھاگتا ہے اس سے تو مٹی بہتر ہے کہ مٹی استنجا کرا کے خدا کے سامنے تو کھڑا کر دے گی اللہ نے یہ مضمون سمجھانا تھا کہ سونے کی بے قیمت ہے یہ مٹی بہتر ہے سونے سے بشرتی ہے کہ اس مٹی کو تم نے خدا کے پہ پہنچنے کا ذریعہ بنانا ہو تو مٹی پا کر کے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دی تو یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ اور ان کے مرید جو ہے وہ خاجہ نظام الدین اولیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو یہ خاص مضمون سمجھانا تھا اللہ نے خرق عادت جو ہے ظاہر کر دیا بابا فرید کی ہاتھ پہ خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کو سمجھا دیا اس کو تمسور بنانا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو اولیہ اللہ کی یہ تاریخ کا حصہ ہے تاریخ ہے ٹھیک اور ہسٹری آپ جانتے ہیں انفرمیشن کا مستقل ایک سورس ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ ہسٹری بھی ایک سورس ہے مسلمانوں کیا قرآن ہے حدیث ہے اس کے بعد پھر ہسٹری تو ہسٹری بھی چونکہ معلومات کا ایک سورس ہے آپ ہسٹری کے اور جتنے واقعات ان پہ تو آپ تفسرہ کرتے نہیں ان کو انیلائز کرتے نہیں لیکن اولیہ اللہ کے جو واقعات ہسٹری میں ملتے ہیں ان کو انیلائز کر کے آپ صرف اولیہ اللہ کا ملاق اڑانا چاہتے ہیں اس کا ملاق غلط جا رہے ہیں آپ جو کہیں اس حدیث کے وبال کا شکار نہ ہو جائیں کہ جو بخاری شریف کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی من آد لی ولیا فقد آزنتو بالحرب کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کو میرا اعلان جنگ ہے اعلان جنگ دو موقع پہ کیا اللہ نے ایک سعود کے معاملے میں جو قرآن میں اور دوسرا فرما ہے میرے ولی کے ساتھ جس نے عداوت رکھی تو آپ کی یہ جو حرکت ہے جو سکالر صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا سکالر صاحب ان کی حرکت جو ہے وہ اولیاء اللہ کے تذیعہ آپ کرتے ہیں تاریخ کے اور بھی تو واقعات ہیں تاریخ میں تو یہ واقع بھی آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی شیر کے ساتھ کشتی اور لڑائی ہو جنگل میں اور بارہ گھنٹے تک بارہ گھنٹے ٹوائل آور تک وہ کشتی کرتا رہا شیر کے ساتھ آپ اس کو بھی تو انیلائز کریں کہ یار کوئی شخص بارہ گھنٹے تک لڑ سکتا ہے شیر سے اتنا سٹیمنہ کسی کو ہو سکتا ہے یار نو ایسا نہیں ہو سکتا جیسے آپ کہہ دیتے ہیں یار ایک اللہ کا ولی پوری رات کر دے ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر گیا آپ کہا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک رات میں اتنا اتنے منٹ میں اتنی آیت پڑھیں اتنے سیکنڈ میں اتنی آیتیں پڑھیں تو رات ختم ہو جاتی ہے تو اتنے گھنٹے پڑھیں سکتے آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں آپ اس کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان یار بارہ گھنٹے کچھ نہیں کرتا ہے ٹوائل و آرہ و یار یہ مذاق ہے اس نات جوک ٹوائل و آور کے بعد اس نے شیر بھی تھک گیا شیر کا جبڑا اس نے پھڑا تب ہی تو اس کو جو یہ شیر افغن کہتے ہیں شیر کو بھی اس نے تو بارہ آپ اس کا تجزیہ کبھی کیا آپ نے کبھی نہیں سنیں گے کہ یار ٹوائل و آور کیسے پوسیبل اور تاریخ میں کیسے گھرے واقعات اچھا آپ جیسے تارزن کی بات کر رہے ہیں وہ تارزن کی بات کر رہے ہیں اب وہ تارزن ایک فرضی کردار ہے یا اس کی حقیقت ہے اس کی بھی عجیب و غریب واقعات ہیں نا تو آپ اس تارزن جو ہے اس کا بھی تو تجزیہ کر رہے نا کہ یار یہ فیک بات ہے یہ فرضی کردار ہے تارزن ایسا ہو سکتا بھلا حالانکہ دنیا تاریخ میں چلا آ رہا ہے آپ بقید اس کو محاوری طور پر استعمال کر رہے ہیں اگر فیک چیز ہے آپ کیوں محاوری طور پر استعمال کرتے ہیں پھر اس کا تجزیہ آپ یہ کہیں کہ تارزن بارزن کوئی تصور ہی نہیں میں کیوں تارزن کو اولیاء اللہ کے ساتھ ملا ہوں یہ سوپر مین بنا دیا اپنے اولیاء اللہ کو اللہ کے اصل میں حقیقت ہی یہ تارزن اولیاء اللہ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں بھائی اولیاء اللہ کو اللہ نے جو کرامت و کمال دیا ہے یہ تارزن سوپر مین کیا بیشتی ہے اس کی آگے وہ تو بڑے بڑے سوپر مین خاجہ مہین نے چشتی رحمت اللہ لے کے واقعہ تھا آپ نہیں دیکھے ہندوستان میں وہ بڑے بڑے جادوگر ان کے ایک جوتے کا مقابلہ نہیں کرسے ایک جوتہ پھینکا تو بڑے بڑے جادوگر ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے تو یہ اللہ کی تو یہ کرامتیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں جب ہسٹری ہے ہسٹری ایک انفرمیشن کو سورس ہے آپ اس کو بلیو کریں آپ جب ہر چیز کو بلیو کرتے یا تو ساری ہسٹری کا انکار کریں اولیاء اللہ کے واقعات کی ہسٹری کا آپ انکار کرتے ہیں جبکہ ان کے حقائق اور اس کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں قرآن کریم کے اندر غیر انبیاء کی کرامتیں موجود ہیں حضر سلمان صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہواوں کے اندر ان کا تخت اڑ رہا ہے ملکہ سبا کا تخت لانے کے لئے شاگردوں سے مدد مانگ رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے قرآن بول رہا ہے نا کہ یہ کون ہے وہ تخت لے کے آئے گا کہ جی حضر صاحب آپ آپ تو خود ہواوں میں اڑتے ہیں ہوایں آپ کی غلام ہیں آپ ہمیں پوچھیں یہ جواب دینے چاہیے تھا نا شاگردوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں اگر ان شاگردوں میں اصل میں نبی ہی کا نبی اصل میں وہ ٹرانس فارمر ہے جس کی ساری سپلائی جا رہی ہے تو اولیاء اللہ آج اگر جو کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں ان کے ہاتھ سے اصل میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور سے ہی وہ ساری جو کرنٹ جا رہا ہے وہ ساری جو وہیں سے ٹرانس فارمر سے اس پاور ہو اس سے پاور مل رہی ہے اور یہ کرامتیں یہ تو نبی کی شان کو بڑھاتی ہیں بھائی یہ نبی کی شان کو گھٹاتی نہیں ہے کہ ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا تو یہ تو یہ مقصد ہے اور آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس لئے جو نا پہلے آپ جواب دیں اللہ کیوں نہیں کردہ اتاردہ پاکستان دا پھر حسیدہ دستان کے بابا کیوں نہیں اتاردہ انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں شاید شاید کوئی جواب آ جائے نہیں بلکہ بلکہ میں تو انبیر اسکاللہ سے درخواست کروں گا کہ یہ اولیاء اللہ کے تمسور اور اس طرح کے اس طرح کو کنانا چھوڑ دے کہ آدھا لی ولین کا شکار ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ پھر انجام برا ہے اس سے بہتر ہے کیوں کہ دیکھو کل روز قیامت میں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گے کہ آپ نے فلاں ولی کی قرامت کا جو ہے وہ آپریشن کیوں نہیں کیا تھا یہ ہے کسی جگہ سوال ماں تین سوال ہے من ربوں کا ماں دیکھو دینوں کا من نبیوں کا تو آپ سے جو پوچھے نہیں جائے گا کہ آپ نے فلاں ولی کی قرامت کا جو ہے وہ اپریشن کیوں نہیں کیا تھا تو آپ بلا وجہ پھر حسک اور خطرناک راستے پہ کیوں جا رہے ہیں اور پھر آپ کے اس سے اور کتنے لوگ جہاں جہالت پہ اس راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ سب کا وبال لے کے جائیں کہ اپنے سر پہ بہتر خموشی اختیار کریں ہدایت اور کہتے ہیں اس طرح کے اور کتنے طریقے اور راستے ہیں لوگوں کو دین پہ لگائیں دین کی تقوید ان کے اندر پیدا کریں اصلاح تذکیہ ان کا کریں بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ پہلے اولیا کاملین جنہوں بیچاروں مہنے سے مجاہدے کی ہیں ان کا مضا کو اڑوا اڑوا کے آپ ایک جب وہ ایک تماشا بنا کے اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالیں اور دوسرا کے ایمان بھی لوٹیں یہ ڈینجرس ہے حضرت بڑی سوچ اور غور کا مقام ہے کہ کارٹون کو آپ حق اور سچ سمجھنے بیٹھیں اور جو حق کرامات ہیں ان کو آپ جھٹلانے کے لئے بد نصیبی محرومی اللہ کی طرح اللہ کی طرح